اسلام علیکم ناظرین میں بار بار خراب یا پیدا ہونے سے ان کے ساتھ ملسلک دیات میں گپ اندرہ چھا جاتا ہے جسے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ زیر تعلیم و امتحانات کی تیاروی میں مصروف طلبہ کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہے محکمہ پی ڈی ڈی کے چیف انجینر ایجاز احمد ڈار جی ایجاز صاحب کیونس آن لائن پروگرام میں آپ کا خیر مقدم آپ نے میرے کو آن لائن پروگرام میں لے لیا یہ جو رسلنگ سٹیشن پٹن ہے اس میں آلرہی میرے نوٹس میں لایا گیا ہے جو وہاں کے 11PV distributed panels ہیں ان کی حالت تھوڑا کھراب ہے فیس واہز میں dadهم کرنا میں ان کا approval دے رہا ہوں ان کی replacement کے لیے پہلے فیس میں جو زیادہ تین پڑھروں کے panels تھن 발� pul کے되ع کھراب ہوں گے ان کے بعد دے جائیں گے وہاں کیوں کی تھوڑا ریناویشن کی جائے گی تاکہ یہ جو آنی والے فردیاں ہیں اس میں یہ ٹھیس چلیں کوشش ہوگی کہ یہ جو یہ ساتھرے پڑھ رہن یہ جلکل مناشر طریقے سے چلیں جیسے فیڈر باقی رسیم سٹیشن سے چلیں گے اوکے کیا پٹن رسیون سٹیشن جس کی حالت خستا حال ہے اس کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی منصوبہ ہے سر پورا سٹیشن کو رنو ابھی کوئی پروزن نہیں ہے البتہ فیز وائد میں اس کو ہم انفرو کریں گے اوکے ایجا صاحب وادی میں موسمی سرما کے دوران بجلی نظام کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں اس سال جو وادی سرما میں ہماری جادت اور پریشانی رہتی ہیں جب بڑا باری ہوتی ہیں لائنیں گر جاتی ہیں لائنیں ٹور جاتی ہیں درختوں کی چہنیاں ان پر گرتی ہیں کافی موٹی چہنیاں نہیں پورے درختی لائن پر گرتے ہیں بزوار ڈپارٹمنٹ نے ایک محشوب پروگرام کیا شروع جو ایک مینے سے اب چل رہا ہے جو بھی لائن کے نظرک درخت ہیں ان کی برانچ کٹنگ چل رہی ہے جب بھی بڑا باری ہو کوشش ہے ہماری رہی جو اس پر ٹینیاں گریں گی باری باری ٹینیاں اس کی وجہ سے ہماری لائنیں ڈسٹورب نہ ہو جائے اور جہاں پر ہمیں لوگوں نے اجازت دیا پورا درختی کاٹنے کا وہاں پر ہم نے کوشش کی جو لائن کے نظرک درختی ہے اس کو ہم نے کاٹی ڈالا اجازت ساب پٹن اور ان سے منسلک ڈیہاپ نے بہتر بیجلی نظام کب تک ایکسپیکٹڈ ہے جہاں انسلا پوری وادی میں جو ریپار میٹیو چکھی میں چل رہی ہے اس میں سسٹم میں ایڈیشن ہو رہے ہیں ریسوینگ سٹیشن بم رہے ہیں ریسوینگ سٹیشن آرگمنٹ ہو رہے ہیں 11 کے بھی پیٹروں کی بائی پیٹیشن ہو رہی ہے سٹیشن آرگمنٹ ہو رہے ہیں میٹرینگ کیا ہوتا ہے کہ ایک وہاں انلیمٹیڈ ڈیمانڈ پھر میں رہے گی اوکی تو جو میری رکائرمنٹ ہو گی وہ ایٹلیسٹ وی ایکسپیکٹی پرسن ہماری جو ہے نا سٹیشن آرگمنٹ ہو گی تو ریسوینگ سٹیشن آرگمنٹ ہو گی جب ہماری کمپلائنٹ میٹرینگ ہو گی تو ہماری جو سپلے ہے اور ڈیمانڈ ہے اس کے درمیان گئے پال مسئل بھی نگلی بی جو تو آلموز بہت آلہ کم ان آفر 3 یرس آفر ہماری سکیم کمپلیٹ ہے میٹرینگ ہو جائی گی اوکی اجاز صاحب آب آوام کے لیے آپ کا کیا پیگام ہے آوام سے میری یہی گزارش اس کے گھر میں بیل آئی ہے تو آہ آن لائن سکولیت پہ پیمنٹ کرے جی کے بینک کے ویب سیٹ سکیل پیمنٹ کرے آن لائن اور بینک میں جا کے اپنی بجلی دن سے آدائیگی کرے تاکہ لوگوں کو یہ بجلی ہمیں باہر سے خرید نہیں پڑتی ہے تاکہ ہم لوگوں کو بجلی اچھی طرح مہیا کر سکیں ایجاز صاحب بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو بہت بہت شکریہ یہ تھے محکمہ پی ڈیڈی کے چیف انجینر ایجاز احمد ڈار دیجئے اپنے میزبان نظیر چکسری کو اجازت خدا حافظ